لکھنے والے نے لکھ ڈالے ملن کے ساتھ بچھوڑے ارے یار یہ میں کیا کرنے لگ گیا دراصل لیکھ کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ یہی گانا یاد آتا ہے کہ لیکھ کی قسمت میں ویدھاتا نے کیا لکھا ہے یہ ڈانس مینیا کے سیزن ٹو میں بھی تھا لیکن ہار کو چیلنج کی طرح سے لیا پورے سال محنت کی اور اب پوری تیاری کے ساتھ دھما کے دار انٹری لی ہے اس کی محنت سے اس کے مومنٹس میں جو فنیش آئی ہے وہ قابل تحریف ہے اور اب تو سبھی لیکھ کو سفلتا کا سیرہ پینا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں سفلتا کا شرے یہ اپنے بھائی کو دیتا ہے اچھا لگ رہا ہے پچھلی بار میں جانس مینیا سیزن ٹو میں بھی آیا تھا لیکن میں فائنل میں ریجیکٹ ہو گیا تھا تو میرے کو چارج اف کر دی تھی وہ فیل تو اس بار میں تھریم آیا اور جو ٹو میں نہیں کر سکا وہ تھریم کر کے دیکھاؤں گا میں جو میں نے اپنے تین ڈانس دیوں انسے سب سے یونیک ہوگا میرا ڈانس اور کوئش کروں گا کہ پبلک کو اور ججز کو اینپریس کریں ارے یار تنگ آگے اس کو سکھاتے سکھاتے کوئی تو سکھاؤ اس کو سر میں سکھاؤں سر ادھر سر ادھر ہاں سر ادھر ارے پہلا تو تو کر کے دیکھا موسیقی 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 تو داؤنس میں نے سیزن تھری کے وینر ہے سٹیپر او رے منوہ تُو تو بابرہ ہے تُو ہی جانے تُو کیا سوچتا ہے تُو ہی جانے تُو کیا سوچتا ہے باورے کیوں دکھائیں سپنے تو سوتے جال پہ ان دنوں جبکہ تم تھے یہاں زندگی جاگی جاگی سی تھی سارے موسم بڑے مہربان دوست تھے راستے دعوت نامیں تھے جو منزلوں نے لکھے تھے زمین پر ہمارے لیے پیڑ باہیں پسارے کھڑے تھے ہمیں چھاؤں کی شال پہنانے کے واسطے شام کو سب ستارے بہت مسکراتے تھے جب دیکھتے تھے ہمیں آتی جاتی ہمائیں کوئی گیت خوشبو کا گاتی ہوئی چھیڑتی تھی گزر جاتی تھی آسمہ پگل نیلم کا ایک گہرہ تالاک تھا جس میں ہر رات ایک چاند کا پھول کھلتا تھا اور پگل نیلم کی لہروں میں بہتا ہوا وہ ہمارے دنوں کے کناروں کو چھو لیتا تھا ان دنوں جبکہ تم تھے یہاں موسیقی 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 موسیقی